دوستو دیکھیں جتنے سارے ایڈینیم ہیں اس طرح کر کے باندھ کر کے رکھنا بہت جروری ہے دوستو اگر باندھ کے نہیں رکھیں گے تو یہ دیکھئے اب یہ فٹ کر کے اب تک ٹوٹل بیچی جتنے سارے اس کے اندرے سب اوڑ جاتے اسی لئے اس کو باندھ کر رکھنا بہت جروری ہے اب اس کی سیڈلنگ کریں گے پہلے اس کو یہاں سے توڑ لیتے ہیں باندھ کے نہیں رکھتے یہ پورا اوڑ جاتا دوستو سب ہی بیجوں کو اچھی طریقے سے ایک ایک کر کے پہلے الگ کر لینا ہے جتنے بھی بیج میں روئی لگاوار دو رہتا ہے ان روئی کو الگ کر لینا ہے اور سب ہی بیجوں کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کر کے رکھ دیں گے اب چوبیس گھنٹے بعد ہی ان کو لگانا ہے پہلے ان کی مٹی کو تیار کر لیتے ہیں ان کی مٹی کے لیے آپ کو لینا ہے سینڈ اور کوکو پیٹ چاہے تو آپ رائس خسک کا ہی یوز کر سکتے ہیں میں رائس خسک میں بھی لگاؤں گا لیکن پہلے میں اس میں لگا لیتا ہوں کوکو پیٹ اور سینڈ کا یوز کروں گا اس میں دیکھتے ہیں ریجلٹ کس میں اچھا رہتا ہے دیکھیں اس تک کر کے لینا ہے اس کے بعد ایک اچھی ہول والا آپ کو ایک پورٹ لینا ہے جس میں اچھی طریقے سے ہول ہو ایک پورٹ لے لیں گے اور اس میں پتھر کا ٹکرا جہاں جہاں ہول ہے وہاں رکھ دیں گے اور پہلے اس میں مٹی بھر لیتے ہیں اس کے بعد ایک ایک بیچ کو اچھی طریقے سے لگانا ہے پہلے اس میں تھوڑا پانی دے دیتے ہیں پانی دے کے بھیگو دینا ہے اس کے بعد بیچ کو ایک ایک بیچ کو اچھی طریقے سے رکھنا ہے پہلے اچھی ترکی سے اس کو رکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھتے رہنا ہے کبھی کبھی دس سے پندر دن یا تین چار دن کے بعد جب جب مٹی سکھے ہلکا سا چھرکاؤں کر دیجئے گا پانی کا صرف اب اس کو کئی چھاؤں جگہ میں رکھیں یا کبھی ایک ڈھککن دیکھر کے میں رکھ دوں گا 40 سے 45 دنوں کے بعد چالیس سے 45 دنوں کے بعد یہ دیکھیں میرا ریپورٹنگ کرنے کے لیے میرا آڈینیم تیار ہو چکا ہے اب اس میں پانچ سے چھے پتے آ گئے ہیں کسی میں چھے پتے کسی میں پانچ پتے آپ کو دین کے حساب سے نہیں پتے کہ ایک میچور کم سا کم میچور جب پلانٹ ہو جائے گا تب ہی آپ کو ریپورٹنگ کرنا ہے اب کیونکہ اگر ریپورٹنگ نہیں کریں گے تو یہ پلانٹ زیادہ پھر بھر نہیں پائے گا دیکھیں یہ وہی سوائل مکسر ہے کوکو پیٹ اور سینڈ میں میں جو لگایا تھا کچھ دنوں بعد میں نے پھر سے شیب رائس ہسک میں لگایا تھا تو اس میں کچھ زیادہ سیڈلنگ آیا ہے اس میں زیادہ اچھا گروت ہوا ہے لیکن کوکو پیٹ اور سینڈ میں کچھ کم ہوا ہے کچھ بیج یہاں سے دیکھیں کہیں کہیں کھالی رہ چکا ہے لیکن دیکھیں اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ جنڈیٹ ہوا ہے تو آپ رائس ہسک کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ڈکٹ نہیں ہے اس میں بھی آیا گا اس میں ریزلٹ اس میں رائس ہسک میں کچھ زیادہ ملا ہمکو پہلے مٹی تیار کرنے کے لئے دیکھیں میں رائس ہسک کا ہی یوز کروں گا میرے جتنے کوئی اس میں رہتے ہیں جتنے سارے پلانٹ رہے ہیں میرے رائس ہسک کا ہی زیادہ یوز کرتا ہوں یہ میرا آڈینیم دیکھیں کتنا بڑا آڈینیم ہے یہ دیکھیں میرا رائس ہسک میں ہی ہے یہ دیکھیں رائس ہسک اور سینڈ کا یوز کیا ہوں میں اس کے کوڈے دیکھتے ہیں ایک ہاتھ سے پکڑا نہیں جاتا ہے اتنے بڑے ہو گئے ہیں ابھی میں تیار کیا ہوں پھر سے اس میں دیکھیں پھر سے سیڈ آ گیا ہے پھر سے میں اس کا بیج نکال کر کے اسی طرح سیڈلنگ کر لوں گا بہت بڑا پلانٹ ہے دوستوں اس لئے میں رائس ہسک کا ہی زیادہ تر یوز کروں گا اس میں میں دیکھیں یہ سینڈ اور کوکو پیٹ میں جو سیڈلنگ کیا تھا اسی کا میں اس میں مکس کروں گا یہ یہ دونوں میس کر لیں گے اگر آپ کے پاس اسٹرے کا چھوٹا چھوٹا گٹی ہے تو اس گٹی کا بھی یوز کیجئے گا دوستوں یہ دیکھئے سینڈر میں اس میں سینڈر بھی ملاؤں گا کچھ سینڈر تاکہ پوروس ہوگا مٹی تو اتنا اچھا رہا آرڈینیوم کے لئے بہت اچھا رہتا ہے سینڈر اب سینڈر میں بھی لگا جیے گا تو بھی ہو جائے گا مگر ابھی چھوٹا چھوٹا پلانٹ پودا ہے اسے لئے اس میں مٹی بگر ہے مٹی تو نہیں ہرائی سس کا یوز کیجئے گا یہ بہبیسٹین ہے دوستوں کسی طرح کا فانگس بگر ہے نہیں پکرے اسے لئے تھوڑا بہبیسٹین ملا دیجئے گا یہ بان میل ہے ہڈی کا چورا بان میل بھی آپ تھوڑا ملا لیجئے گا پڑا نیم کھلی بھی دے دیں گے اس میں یہ دیکھیں نیم کھلی ہے نیم کھلی میں بہترے کا نیٹرین بھی ملتا ہے کسی طرح کا فانگس بھی پکنے نہیں دے گا اب اس کو میس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا دو سے ڈھائی انچ والا آپ کو پورٹ لینا ہے جس میں اچھی طریقے سے ہول ہو پلاسٹک کا اسی طرح کر کے میں نے پچاس پورٹ لیا ہے اس پچاسوں پورٹ میں میں ٹراسپلانٹ کروں گا نیچے ہول میں پہلے میں اسٹرے کا سندر کچھ پیس ٹوکرا رکھوں گے ترتا کے چھے دا سے کچھ مٹی وغیرے نکلے نہیں نیچے میں پہلے کھنگر دے دیا ہول کو بند کرنے کے لیے اس کے بعد اس میں مٹی بھر لیں گے اچھی طریقے سے آپ کو ایسی مٹی بھر لینا ہے ایک ٹول کی ساہتہ سے اچھی طریقے سے اس کو پہلے نکالنا ہے دیکھیں اس میں جر آگے ہیں اور اس میں دیکھیں اچھے ساتھ پتے بھی ہیں اس کے بعد اچھی طریقے سے اس کو پہلے لگا لینا ہے لگانے کے بعد اس میں اچھی طریقے سے پانی آپ کو واٹرنگ کر دینا ہے اس کے بعد اچھی طریقے سے پہلے لگا لینا ہے اور دیکھیں یہ میرے پچاس پلانٹ اب اس میں لگا دیئے ہیں ابھی بھی بہت سارے پلانٹ بچے ہوئے ہیں دیکھیں ابھی بھی میرے اتنے سارے پلانٹ بچے ہوئے ہیں کچھ پتے اور نکل جائیں گے تب اس کو میں لگا ہوں گا وہ پلانٹ کچھ بڑے ہو گئے تھے تو اس کو لگا دیا اس کو رہنے دیا یہ کچھ پلانٹ اور تھوڑا بڑے ہونے کے بعد اس کو بھی ٹارس پلانٹ کر دیں گے لگانے کے بعد دیکھیں دوستو اس میں ایک اس ٹھے کا کنٹینر لیں گے جس میں شیب اگرے فل اگرے آتا ہے اسی ٹھے کا کنٹینر جی جالی والا ہے اسی طرح کا لیں گے اور اسی میں نیچے میں رکھوں گا سب کو اسے رکھنے کے بعد اس کو اچھی طریقی سے بھیگو دینا ہے دوستو اور اس میں ہر پندرے دن میں نپکی نائنٹی نائنٹی نائنٹین کا چھرکاؤ کرنا اور کسی طرح کا ورمی کمپوشٹ یا گوبر کی خات آپ کو اس میں یوز نہیں کیجے گا دوستو میں تو سرنے گلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا اس میں اس لئے آپ کو کسی طرح کا بھی بی بی پلانٹ میں گوبر کی خات یا ورمی کمپوشٹ کا یوز نہیں کرنا نپکی نائنٹی نائنٹی نائنٹین پندرے دن میں ایک بار شرکاؤ کر دیجئے گا کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اس کو کسی سیڈی ایریا میں رکھے گا جہاں چھان کر کے دھوپ آتی ہو یہ آپ کے پاس بھی اسی جگہ نہیں ہے یا ابھی دیکھئے میرے یہاں بہت زیادہ دھوپ تو ہے لیکن بارش ہوگی اس لئے میں چھت پر ہی رکھوں گا اور اسے کر کے ایک پلوٹھن اوپر سے دھگ دیں گے دوستو تاکہ بارش کا پانی اس پر نہیں گرے دیکھیں یہ پلوٹھن سے میں نے دھگ دیا تاکہ بارش بھی ہوگی تو اس پلانٹ میں بارش کا پانی نہیں گرے گا دوستو اور اوکسیجن ادھر سے دیکھیں یہ چھتا ہے تو ادھر سے اس کو اوکسیجن بھی ملتے رہے گا جیسے نرسری میں پولی ہاؤس بناتی ہیں اوپر سے پلوٹھن دیکھیں اسی طرح ایک طرح کا میرا ایک پولی ہاؤس بن گیا دوستو اس کو چھن کر کے دھوپ بھی ملے گی ادھر سے اوکسیجن بھی ملتے رہے گا اور یہ پلانٹ میرا اچھا گروتھ کرے گا صرف اس کو کھول کر کے دو دن تین دن میں جب پانی اس میں سوک جائے گا تو اوپر سے میں صرف پانی کا چھرکاؤ کر دوں گا اور ہر پندے دن میں انپک کا اس میں چھرکاؤ کریں گے دوستو ویڈیو اگر اچھا لگاؤ دوستو تو لائک اور سسکرائب جرور کیجئے گا دوستو بہت محنت کرتا ہوں میں ویڈیو بنانے کے لئے اس لئے لائک اور سسکرائب جرور کیجئے گا دوستو تھینک یو